ابو جہل کا واقعہ ہے کہ ابو جہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر دشمنی کیا تھی ایمان کیوں نہیں لایا جبکہ اس کا نام کیا تھا محلوم آپ کو دور جہالت میں ابو الحکم ابو جہل تو یہ بعد میں بولا گیا ایمان نہ لانے کے وجہ سے ابو الحکم ابو الحکم کا معنی ہوتا حکمتوں کا باپ یہ وہ شخص تھا ابو جہل جو پورے ڈپلومیٹک تائز جتنے بھی عرب کے دوسرے علاقوں میں خوریش کے تھے یہ سمالتا تھا دانا تھا حشار تھا چطر تھا چالاک تھا زبردست تاجر تھا اتنا حشار تھا کہ اس کو لوگ بلتے تھے ابو الحکم حکمتوں کا باپ لیکن سب سے بڑی حقیقت سمجھ میں نہیں ہے اس کو اسلام اس لئے ابو جہل کہلہ خیامت تک لے جہالت کا باپ ابو الحکم اس کا نام تھا اور عمر بن حشام اس کا اصلی نام تھا یاد رکھیں عمر بن حشام اس کا اصلی نام ہے ابو الحکم اس کا لقب تھا ابو جہل اس کو بعد میں ٹائٹل مل گیا اس کی اسلام نام لانے کے لئے سے کیوں نہیں لایا سنی اس کا واقعہ رحیق المقتوم میں یہ واقعہ کو نقل کیا گیا ہے جو ہے صفی و رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو نقل کیا ہوا کیا سنی واقعہ اور ابن حشام کے اندر بھی روایت آپ کو ملیں گی واقعہ کیا ہے ایک بار خوریش کے ایسے تین آدمی کھٹا ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ دو ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنہا قرآن مجید سنا تھا لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا معلوم ہو گیا ایک دوسرے کو کہ اور انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا پھر جب تینوں اکھٹے ہوئے اور ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا ابھی وہ چھپ چھپ کے سنتے تھے ایک دن راز فاش ہو گیا تم بھی سنتے تم بھی سنتے میں بھی سنتا تو ایک نے ان سے پوچھا ابو جہل سے پوچھا بتاؤ تم نے جو کچھ محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ابو جہل رائے دیتا ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہم اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مخابلہ کیا اس کا خبیلہ لگ تھا اللہ کے رسول کا خبیلہ لگ تھا تو کہا ہمارے خبیلے اور خاندان نے بنو عبد مناف سے ہر معاملے میں کمپیٹیشن کیا مخابلہ کیا انہوں نے غربہ و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی غربہ و مساکین کو کھلایا انہوں نے دوہ اور جو ہے لوگوں کو سواریاں تحفے میں دی تو ہم نے بھی لوگوں کی مدد کی دوہ دی اور سواریاں تحفے میں دی انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا ہم نے بھی لوگوں کو تحفے اور عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا یہاں تک کہ ہم اور یہ ایک دوسرے کہ ہم پلہ ہو گئے دونوں خاندان برابر ہو گئے ہم ہم پلہ ہو گئے اور ہمارا اور ان کی حیثیت ریس کے دو متقابل گھوڑوں جیسی ہو گئی مطلب ایک ریس ہو رہی ہے دو گھوڑ سار بھاگ رہے ہیں ہم دونوں خاندان برابر بھاگنے لگے ہیں ایک جیسی ہو گئے مطلب دونوں ٹاپ آگئے دونوں ریس میں بھاگ رہے ہیں متقابل برابر ہو گئے مقابلے میں آگئے دوسرے کے ہو گئے تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اب ہم کہاں سے نبی لائے دونوں خاندان برابر چل رہے تھے اب تک وہ خرج کر رہے ہم بھی خرج کر رہے اب بنو عبد مناف کا کہنا ہے کہ ان میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وہی آتی اب بھلا بتائیے ہم اسے کب پاسکتے ہیں ہم میں سے تھوڑی کوئی نبی ہوں گا نبی تو اللہ چنتا ہے نا ہم میں سے کب ہمارا خاندان اب یہ کر سکتا ہے کب ہم پہ وہی آئیں گے کب ہم پہ کوئی نبی چنا جائیں گا یہ تو اس کو معلوم تا ہونے والا نہیں چونکہ یہودیوں کو انہوں نے سن رکھا تھا آخری نبی آنے والے وہ ایک ہی ہوں گے اور آخری ہو تو کہا اب ہم کب برابر ہوں گے ہم کیسا بول سکیں گے باقی سب میں تو ہمارے خاندان برابر تھے ہم یہ شرف کب پاسکتے ہیں اور اس میں ان کا مخابلہ کیسے کر سکتے ہیں نبوت میں تو نہیں ہو سکتا مخابلہ اللہ کی خصم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے مطلب مانتا تھا کہ نبی حق ہے خاندانی تاثف کے بنیاد پر ایمان نہ لائیں چہنم رسید ہو کس وجہ سے بتاؤ میرے صرف حسد یہ حسد خاندان برباد کر دیتی حق سے در کر دیتی پھلا خاندان کا ایک نوجوہ نے دین کی بات کہتا نہیں سنیں گے ہم برابر ہیں نا گاڑیاں سب کی برابر گوڑے سب کے برابر فلاں برابر ہمارے دادا تو ان کے دادا سے بھاری تھے پھر ان کی بات سنکے ہم تھوڑی نیچے ہو سکتے ہیں حق کا انکار یہ حسد حق سے انکار کروا دیتی یہ حسد لوگوں کو ختم تک لے جاتی یہاں ابو جہل کو ابو الحکم کو ابو جہل بنا دیا کبھی بھی حسد کو سوار مت ہونے دو اپنے اوپر یہ حق سے روک دیتی ہے یہ سچ سے روک دیتی ہے کتنے لوگوں کو صرف صرف اسلام سے دور وہ حسد کی بنیاد پر ہے یہاں مسلمان ہو جائیں گے پھر لوگوں کو موں کیا دکھائیں گے اب تو اسلام کے خلاف بات کر رہے تھے نا لوگ بولیں گے تم تو اسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے سے خلاف بات کر رہے تھے حق کو پہچاننے میں دیر نہیں کرنا چاہیے تھی عمر بھی اسلام کے خلاف تھے یہ عمر بن حشام تھا دونوں کا مزدر ایک ہی ہوتا ہے اس لئے اللہ نے دعا کیا اللہ دو عمر میں سے ایک کو ہدایت دے کیونکہ دونوں کا مزدر عربی کے حساب سے اصل میں دونوں عین میم رے ہوتا ہے عمر عمر کبھی عمر ہوتا ہے عمر کبھی عمر ہوتا ہے سمجھا سب پہچاننے کے لئے عین میم رے عمر ہے عین میم رے عمر ہے پہچاننے کے لئے عین میم رے کے عام واؤ لگا دیتے تو عمر کو واؤ سے پہچانا جاتا ہے عمر بن حشام عین میم رے اور واؤ لکھتے ہیں عرب تاکہ پہچانا جائے یہ عمر نہیں عمر ہے تو دونوں کا اصل اینمیم رہی تھا دو عمر میں سے کسی ایک کو ہدایت دے عمر ابن خطاب نے عجیزی اختیار کی حق کو خبول کر دیا لیکن عمر بن حشاب نے ابو جہل نے حق کا انکار کیا کس بنیاد پہ دیکھی خالی حسد حسد آپ کو حق سے دور کر دیتے حسد سے دور کر دیتے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ